گستاخِ رسول کی ایک سزا اے جدارا جڑا لفظیں نہ جدارا اینجووے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اٹھے جان لگا ہے با اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنے چاہنے اور گستاخِ رسول کی ایک سزا اور گستاخِ رسول کی ایک سزا اور گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا چلے وہ توڑے چے رہے تو پتہ لگے حضرت محمد بن مسلمان جدو قاب بن اشرف انہوں قتل کرن گئے نا حالانکہ دوستی لاکہ انہوں قتل کرن سی آپ نے آپ نے فرمایا نیچے آو جی اہتھیار لو تے کنکن دے دانے دےو او دی زنانی بڑی دانا سی او دی زنانی انہوں نپ لیا انہی کیا انہی اسماو سوطن یکترو منہ دمو انہیں کہے جڑی تھلو آواز آئیے نا اے دے تو تا خون ٹپ اگریا تو ایڈے نعره روچ خون ٹپ کے اے تو ایڈے نارہ نارہ نیں کوئی سمجھے اے تھو تو لے کے فرانس تک فرانس تو پوری دنیا دے گستاخ سڑن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدی آباد غلام گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے مدینہ پاک جانا ہور باتیں آج کرنے ہور باتیں عمرے کرنے ہور باتیں چالیس نیدہ ختم کرنے ہور باتیں اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دیاشق صنع ایک اللہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے اور دلے یار تک نہ پہنچے گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا دلِ یار تو یہ تھا دلِ یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے یہ ہے دلِ یار حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں اور جو قتل کر کے آئیں گستاخانِ رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں فرماؤں تے جنے آ رہے ہوئے آجی یہ ہے دلِ یار یہ ہے دلِ یار اور رسول اللہ دی ریاستہ نال ہے کہ تساں کی کھٹیا چار دن تقریباً ہو گئے تساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں اٹم بم نہیں ہے جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے تم مضمتیں نہ کرو تم اگلی بات کرو تم اگلی بات کرو برنوس سلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی این محمدو کم ادوو یانسرو کم وہ کہنے لگا بلاو اے محمدو کتھ ہیں تو اڑی مدد کرن سلاہ دین یوبی تک کے گل چلی گئی تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں تمہارا یاد کرانے لگا ہوں یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہہ ہوئے ہیں وہ تو تمہیں ہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں میں نے کہا بس ہو یہی قیمت تھی تمہاری کرو مدھائل دبل الرضا اوپڑے اس بلا میں میری بلا میں بحثیت ایک خیرخواہی مسلمان دی خیرخواہی دی تیرے ناڑ گل کرن لگا اتو لے کے تھلے تک سارے انہوں اہمیں مار جانے ہیں آج صدیاں گزر گئی ہیں سلاودین ایوپی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا سلاودین ایوپی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا فوج دی طرفوں کوئی پنچن نہیں ملی سلاودین ایوپیوں مرد مومنیں جیتے مرند تو بعد ہوتے گھار کفن دے پیسے بھی نہیں سن چندہ کر کے مسلمانہ سلاودین ایوپی نو دفن کیتا ہے اقبال کاندہ کنجھائے ہر دوالم را قلید اور تیغے ایوپیوں نگاہے با یزید اقبال کاندہ اتھو دے خزانے دیا چابیاں نہیں اگلے جہان دے خزانے دیا چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھا میں چاہ سکتیان تو کرنا ضروریاں ایک سلاودین ایوپی دی تلوار ہوئے دوسرا با یزید مستامی دی نگاہ ہوئے میں تو اگل کرن لگا اے جملہ شاہ جی کیا این محمد اکم لیکن مزاج سلاودین دا یوپی دا ہوئے تا فیرو سمجھ دا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی یہ گندے مزاج او من لبیق دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے او میں اکھا امن دا درس دیندہ جدو بلال کابی دی چھت دوتے چڑ جان جدو بلال لوگ کٹیا جا رہے ہوئے پھر وہ بدر چاندہ حکم دیندہ پھر وہ عوضت چاندہ حکم دیندہ پھر وہ خندقے چلے جاندہ پھر وہ مرائسیوے چلے جاندہ پھر مستلکے چلے جاندہ پھر وہ ہنینے چلے جاندہ پھر وہ طبو کے چلے جاندہ جدو بلال کابی دی چھت دوتے چڑ جائے پھر میرے آقا فرما دن جاؤ آئے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن